ہماری پاکستانی عوام کی حالت یہ ہے کہ کوئی پتھواری بنا ہوا ہے کوئی جالا بنا ہوا ہے کوئی دینیت بار سے دیکھنے تو کوئی اپنے فرقے کا بنا ہوا ہے کوئی نہ کوئی سپورٹر ہر کوئی اپنی پارٹی اور جتھا لے کے چل رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کوئی اتحاد نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے جہلیت کی انتہا ہے ملک میں انتہا اور اس کا ذمہ دار میں ایک ہی چیز کو سمجھتا ہوں جو ہماری عوام کو تعلیم نہیں دی جاتی جو ماں باپ اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دیتے سب سے بڑی وجہ یہ ہے اگر بندے کا پتر بنا کے اولاد کو تعلیم دی جائے نا تو یہ ہمارا ملک دنوں میں میں کہتا ہوں ترقی کر سکتا ہے اگر اولاد کو تعلیم ہی دی جائے تو ایک تعلیم یافتہ طبقہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ ملک کا بنے گا جب ہو گئی ملک میں سارا جائے لوگوں کا ٹولا تو پھر ملک نے کیا کرنا ہے پھر یہ ایسا ہی سب کچھ ملے گا جو ہمیں آج کل مل رہا ہے یا دینی فسدات ہو رہے ہیں یا پھر یہ سیاسی اور تعلیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آٹھ دس کلاسیں پڑا عادیم اپنے بچے کو اور باس جی ساڑھا بچہ تعلیم یافتہ ہو گیا وہ تعلیم یافتہ نہیں وہ جائل ترین انسان بن جاندہ آٹھ دس کلاسیں پڑکی کوئی تعلیم آٹھ دس کلاسیں دے بچے آسل نہیں کردہ اگر اپنے بچے نے شعور دینہ ہے نا تے کم از کام انہوں بارہ چودہ سولہ نیا کلاس آنہوں پڑاو انہوں بندے دا پتر بناو انہوں ایس ملک واستے سب تو ضروری چیز ہے